سائٹ مپ سے ہم نے پہلے بات کی اس پر ہم نے انڈرچینڈ کیا کہ سائٹ مپ کس طرح سے ایک ڈریکٹری کا رول پلے کرتے ہیں اگر آپ نے کسی بزنس کو دھوننا ہے تو آپ ایک ٹیلی فون ڈریکٹری پکڑتے ہیں اور اس میں آپ پراپلی ایک کٹیگری میں جا کے آپ اس کو نمبر یا ان کا اڈریس دھوننا شروع کرتے ہیں اور آپ کو وہ مل جاتا ہے سائٹ مپس پیسی کے لیے کسی بھی ویب سائٹ کے لیے ایک ٹیلی فون ڈریکٹری کا رول پلے کرتے ہیں آپ اکثر ویب سیٹ پر جاتے ہوں گے ان میں آپ کو انفرمیشن دھوننا بہت مشکل ہوتی ہوگی آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ان سے پیج کے اندر کیا ہے اور کس طرح سے آپ کلک کرتے ہیں کرتے آگے چلے جاتے ہیں اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ایک سائٹ مپ بنایا جاتا ہے جو یوزر کے لیے بڑا ہیلپ فول ہوتا ہے کیونکہ اس سائٹ مپ میں تمام کے تمام جوئرلز اس ویب سیٹ سے ایک ہی پیج شوئر پر دکھائے جاتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوزر وہ اپنے ان جویرل کے لیسٹ میں سے دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ آٹ درس کلک کرنے کے بعد اپنے یویرل پر پہ پہنچے یا اپنی دیسینیشن پہ پہنچے وہ اگزیکٹلی اسی پیج پہ باقاعدہ چلا جائے اگر اس کو کچھ اور نہیں مل رہا تو وہ سائٹ مپ سے وہ ڈریکٹلی اس پیج پہ لینڈ کر سکتا ہے HTML سائٹ مپ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نادرہ کی ویب سیٹ کا ایک سائٹ مپ ہے تو اگر آپ نادرہ کی ویب سیٹ پر جائیں اور اگر آپ کو کوئی پیج نہیں مل رہا تو آپ ان کے سائٹ مپ میں جا کے پوری نادرہ کی ویب سیٹ کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ نادرہ کی ویب سیٹ پہ کتنے یورلز ہیں اور آپ کو کون سے URL پہ کلیک کرنا تھا یا کون سے information آپ کو چاہیے تھی اس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی اور یہ ناظرہ چاہے گا کہ آپ اس کے آنے والے users کو یعنی کہ آپ کو وہ information بڑی آرام سے مل جائے پھر یہ ایک پیٹسیل کی website کا site map ہے آپ اس پہ URL پہ جا کے visit بھی کر سکتے ہیں یہ almost ہر website پہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ Virtual University کی website پہ بھی site map ہے جو کہ انہوں نے اپنی website پہ ڈالا ہوا ہے یہ site map آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک HTML site map ایک سارے URLs HTML format میں یعنی کہ ایک web page کی format میں list کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف اس مقصد سے create کیا جاتے ہیں کہ جتنے بھی pages کی URLs ہیں وہ سب ایک جگہ پہ آسانی سے حاصل ہو جائیں ان لوگوں کو جو اس کو دھونڈ رہے ہیں اور نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ پھر google کو بھی جی ہاں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم levels بڑھاتے چلے جائیں structure میں تو google ایک وقت پہ جا کے آپ کی website crawl کرنا چھوڑ دیتا ہے اور deep links google تک رسائی نہیں کر پاتے کیونکہ google آپ کی website میں level 3 یا 4 تک maximum جاتا ہے اس کے بعد وہ نہیں جاتا تو ان کیس اگر آپ کے پاس ایسے pages ہیں جو اور کہیں سے link نہیں ہیں یا وہ بہت deep ہیں levels کے لحاظ سے ان کو بھی آپ site map میں list کر سکتے ہیں اور یہ site map آپ google کو دکھا سکتے ہیں تاکہ google جب اس ویب سائٹ پہ آئے اس ویب پیج کے اوپر آئے تو سارے کے سارے url دیکھ لے اور سب کو index کر لے سو اگر کسی طرح سے وہ link سے link جم کرتے ہوئے ان pages تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تو بیسیکلی اس کے سرور آپ کے ان pages تک پہنچ جائے گا سو انڈرسائن کرنے والی بات یہ ہے کہ site map صرف اور صرف users کو help نہیں کرتے ہیں وہ google کو بھی help کرتے ہیں اور اگر آپ کی ویب سائٹ ہزاروں کی جدار میں پیجز رکھتی ہے تو یہ آپ کے لئے تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ google آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے url کو crawl کر چکا کتنے url کو crawl نہیں کیا اور وہ کتنوں کا miss کر گیا تو اس possibility کو deny کرنے کے لیے اس possibility کو avoid کرنے کے لیے آپ ایک site map بناتے ہو اور سارے کے سارے url اس میں ڈال دیتے ہو اور آپ نے یہ ensure کرنا ہوتا ہے کہ google اس site map تک لازمی پہنچے ہیں تو اسی لئے ہم اکثر ویب سائٹ کے footer میں ہوم پیج کی یا پوری ویب سائٹ کے footer میں کہنا ہے کہ یہ site map کا ایک word لکھا ہوتا ہے اور وہ site map پیج سے link ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب google کسی website کے اوپر جاتا ہے تو سارے کے سارے links کو crawl کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ links کہاں کہاں جا رہے ہیں اور پھر وہ site map کے link کو بھی دیکھتا ہے اور پھر اس کو follow کر کے اس page پہ جاتا ہے اور اس page پہ دیکھتا ہے کہ اس page پہ links کہاں کہاں جا رہے ہیں تو اس طرح سے site map چوزز کو بھی help کرتا ہے اور گوگل کو بھی help کرتا ہے اور site map اگر آپ کی ویب سیٹ چھوٹی ہے یا آپ کی ویب سیٹ بہت بڑی گیا ہے دونوں صورتوں میں آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو create کریں اور گوگل میں گوگل تک اس کی رسائیب ممکن بنائیں موسیقی